اسلام علیکم ناظرین آمیر میہ اور ایسٹو ہو موجودہ ہفتہ ستائیس اگس تا دو سپٹیمبر دوہزار بارہ کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اقتداء کریں گے ہم برج میزان سے لیبرا موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سر امریک چوبیس تا اکتیس اگس اروی آفتہ رہتے ہو آپ کے ذہنی اعتقابے مددگار ثابت ہوگا جس سے کئی ایک وقتی مسائل سے آپ کو آزادی مل سکے گی یا لجات مل سکے گی ستائیس اگس کو مریخ نیپچن تسلیس کے زیر اثر آپ میں حقیقت کے مطابق اپنے معاملات زندگی میں بہتر لانے کی جس جگو جاگے گی جبکہ اپنے خفیہ جذبات کا اظہار بھی مصبت طریقے سے کر سکیں گی جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا تیس اور اکتیس اگس کو شمس پلوٹو تسلیس کے زیر اثر مریخ یکم تا چھ سپٹیمبر بدتسمہ میں رہتے ہوئے آپ کے تعلقات کو جن سے مقالف سے خوشگوار مراسم میں بدل سکے گا جبکہ مختلف معاملات میں احباب و اقربا کا تعامل بھی آپ کو حاصل رہے گا جس سے ذاتی اور عوامی زندگی میں عزت و شہرت ملنے کے علاوہ معاشی عمور میں بھی فائدہ حاصل ہو سکے گا موجودہ عفتے کا تفصیل ہی جائزہ ستائیس اگس کو اہل ایک خانہ کے ساتھ شاپنگ غیرہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اٹھائیس کو جائزات کی حضید و فروغ جو آپ کے لئے سود من ثابت ہوگی انہتیس اگس کو کسی تقریب کے سلسلہ میں مصروفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے تیس اگس کو عزیز و گارب کے ساتھ تعلقات مستحق ہم رہیں گے جبکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی ممکن بنا پائیں گے اکتیس اگس کو کاروباری عمور حسن طریقے سے چل سکیں گے اور مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے یکم سپٹیمبر کو آپ کے کاموں کو فروغ مل سکے گے جس کے باعث آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے گا دو سپٹیمبر کو آپ کے موجودہ مالی مسائل اور پریشانی و خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا جو حامل دین ہے وہ اکتیس اگس جبکہ آپ کے لئے منفی اثرات یا احتیاط طلب جو دین ہے وہ دو سپٹیمبر کا ہو سکتا ہے اس لئے دو سپٹیمبر کو آپ کو خاصا احتیاط طلب یا محتاط رہنا ہوگا برچ اقرب سکارپیو موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سار مریخ تمام حالتِ عروج میں رہتی ہو آپ کو حسنہ مندہ اور خود اعتماد بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی فنی قابلیت میں خاطر خواہ اضافہ کرنے اور انتظامی عمور میں آپ کی قابلیت اور عزت میں اضافہ کا باید بھی بن چکے گا لیکن اپنی طبیعت کی تیزی بار آپ کو اپنی گریفت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوگی کہیں بھی آپ کے جذبات جو ہے وہ ذرا تھوڑا سو مشتہل ہوگئے یا آپ کا جو خود پر کنٹرول ہے وہ ذرا کم ہو گیا تو مشکلہ جو ہے نا وہ کافی مشکل پیش آ سکے گی اس لئے اپنے آپ کو ذرا کول ڈاؤن کر کر رکھنے کوشش کیجئے گا ستائیس اگست کو مریخ نے اپنے تسلیس کے زیر اثر آپ میں حقیقت کے مطابق اپنے معاملات زندگی میں بہتر لانے کی جسگو جو ہے وہ جاگے گی جبکہ اپنے خفیہ جذبات کا جو اظہار ہے وہ مصبت طریقے سے آپ کر سکیں گے جو کہ آپ کے لئے فائدہ میں ثابت ہوگا تیس اور اکتیس اگست کو شنس پلوٹو تسلیس کے زیر اصل مالی طاقت سے اپنے تیش دمکاسد کے اصول کو ممکن بنا سکیں گے جس سے آپ خود انساری کی طرف مائل ہو سکیں گے آپ کا زیر اکم بلوٹو تمام ازائی کی تیسر اگر میں لیتے ہوئے یہ کمتہ 18 سپٹیمبر روجت کے حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے تیش دہ سفر میں رکاوٹ کا باعث بن سکے گا جبکہ آپ کے ہمسائے بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اس لئے اپنے ہمسائیوں سے خاص طور پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا موجودہ افتے کا تفصیل ہی جائے تھا ستائیس اگست کو آپ کے موجودہ کریئر اور صحت کے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا 28 کو آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر سکیں گے 29 اگست کو جن سے مخالف کا کوئی فرد آپ کی خاص طور جو کا جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے 30 اگست کو کاروباری اور ملازمتی امور کو حاصل دین کی نظر بھی لگ سکتی ہے اس کو آپ واقع کیجئے گا اپنا اسم آزم پڑھئے گا اور خاص طور پر 18 بار اگر آج تلکرسی پڑھ کے آپ اپنے آپ کو اللہ کی درگاہ میں جفائیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے دعا کریں گے تو یقینی طور پر آپ اس چیز سے بچ سکیں گے یا پانی پر دم کر کے آپ پی لیں گے یا اپنے چیرے پر لگا لیں گے تو بھی آپ کو شفاق انشاءاللہ ضرور مل جائے گے 31 اگست کو دوست اہب آپ کا تعامل آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا یکم سپٹیمبر کو اچانے کسی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے دوست سپٹیمبر کو بحث و تقرار سے گریز کرنا ضروری ہوگا برنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے موجود آفتے میں آپ کے لئے جو ممکن طور پر ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 31 اگست جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا آپ کے لئے احتیاط طلب جو دن ہیں وہ یکم اور دوست سپٹیمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ان دو دنوں میں آپ کو خاص طور پر مطاعت رہنا ہوگا برج کاؤس سیڈیٹیریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آکھمی طرح مشتری تمام مزایچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہو آپ کے شادی اور شرطداری کے معاملات کو آپ کے لئے فائدہ مند بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ احباب و اقربا کا تعامل حاصل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہونے کے علاوہ دوسروں کے ساتھ مشترکہ اقتامات کر کے اہم کاموں کی تکمیل کو بھی ممکن بنا سکیں گے زہل سائچہ کے گیار میں اور اپنی شرطی گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے مخلص دوستوں کا جو ساتھ ہے وہ حاصل کرنے کے علاوہ آپ کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل میں بھی کامیابی کا سبب بن سکے گا زائچہ کے بار میں گھر میں امریک کی موجود گیا آپ کے جاری اخراجات میں ہنگامی صورتی حال پیدا کر کے اخراجات بڑھانے کا سبب بھی بن سکتی لہذا مصبت حکمت عملی اختیار کر کے اپنے آپ کو مالک بہت سے بچانے کی کوشش دیجئے گا جبکہ اپنے حاصل دین سے لازمی طور پر مہتات رہیے گا ورنہ کچھ بھی انڈرینڈ جو کچھ بھی ہو گیا تو آپ تک شاید بہت دیر میں پہنچے گا اس لئے بیک ایر فون موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے جاؤں ستائیس اگس کو نئے کارباری مہیندی عمل میں آسکیں گے اٹھائیس اگس کو غیر بھکینی خبر سنو سکیں گے جبکہ لوگ آپ کی نیک نامی سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں انہتیس اگس کو کئی قسم کی پریشانیاں غالبہ آسکتے ہیں لیکن خیرات کرنے سے آپ خطرات کو اٹھال سکتے ہیں تیس اگس کو آپ کی اولاد جو ہے بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں اکتیس کو اینامی اسکیموں میں قسمت آزمائی کر سکیں گے اور حالات کا غلط اندازہ لگا کر یعنی انیلسیز آپ کا غلط ہو جائے گا تو حقیر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے یکم سپٹیمبر کو آپ کا سفر کا پروگرام بن سکتا ہے جس سے کاروباری طالبات مزید مستحکم ہو سکیں گے دو سپٹیمبر کو خامخواہ کے مسائل پیش آ سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ دھبرانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اپنے اعتماد کو حوصلے کو آزمانے کا وقت ہے موجود آفتے میں آپ کے لیے سب سے اچھی جو خوشخبری ہے یہ ہے کہ موجود آفتے میں اگر آپ کے لیے کوئی پوسٹیف دن نہیں ہے اچساد اثرات کا حامل دن نہیں ہے تو آپ کے لیے منفی اثرات کا حامل دینے بھی کوئی نہیں ہے معمول کا آفتہ ہے معمول کا مطابق بزارنے کی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سیر ہوئے اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہم موجود آفتہ ستائیس اگسٹ سے دو سٹمبر دوہزار بارہ کا احفال بتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج جدی سے کیپریکارن موجود آفتے کا عمومی جائچہ آپ کا حاکم سار زہل تمام ماں آپ نے شرفی گھر میں موجود ہوگا زہل کی یہاں موجودگی کے وجہ سے آپ میں خود اعتمادی اور خوصلہ مندی کے جذبات بڑھنے کے علاوہ ترقی کرنے کا عظم جو ہے وہ بھی آپ کی کامیابی کا ذہنہ ثابت ہو سکتا ہے علاوہ ذہن اثرات کے سبب کئی اہم حدوں پر پائز ہونے کا موقع بھی مجھے سر آسکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انتظامی صلاحیتیں بھی نہیں کر سکتی ہیں یہ سب عملی امور آپ کی عزت و شورت کا سبب بننے کے علاوہ آپ کی ترقی کا سبب بھی بن سکیں گے نیز موجودہ کریئر اور کاروار امور میں والد صاحب کا یعنی اپنے فادر کا تعامل جو ہے اور رہنمائی بھی اگر آپ کے موئی اثر آ جائے تو آپ کی مشکلات میں کامی کا سبب بن سکیں گے تیس اور اکتیس اگرس کو اتارہ زہل تصدیز کے اثرات منتب ہونے سے آپ کا رویہ سنجیدہ ہونے سے مصبت تبدیلیاں جو ہیں وہ روما ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کی تخلیقی سلائٹوں میں ہونے والا اضافہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکے گا موجودہ آپٹے کا تفصیل ہی جائے گا ستائیس اگرس کو کئی اجتماعی کوششوں اور ازدواجی حصیت کے مسائل پر جو ہے وہ آپ کی جو توجہ ہے یا آپ کا دھیان جو ہے اس پر فوکس رہے گا اٹھائیس اگرس کو محنت کرنے سے کاروبار میں ترقی کے راستے بن سکیں گے اٹھائیس کو ناراض دو سلح پر پمادہ ہو سکتے ہیں تیس اگرس کو صحت کا خاص قیاء رکھے گا تاکہ زندگی کی نئی راہیں تلاش کر سکیں اکتیس اگرس کو روحانیت بسکون حاصل کرنے کے علاوہ دوستوں کے مدد بھی کر سکیں گے یکم سپٹیمبر کو شراطی کاموں میں فائدہ حاصل ہو سکے گا دو سپٹیمبر کو سفر کا اچھان پروگرام بھی بن سکتا ہے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر جو ساتھ اثرات کے حامل دینے ہیں ان میں انتیس اور تیس اگرس جبکہ احتیاط طلب یا منفی اثرات کے جو حامل دینے ہیں ان میں دو سپٹیمبر کا ذکر ہو سکتا ہے ان دنوں میں احتیاط کیجئے گا اور زیادہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اور اپنے آپ کو حالات کے دباؤ سے بچانے کی بھی کوشش کیجئے گا برچ دلو ایک ویریس موجود آفتے کا حموم بھی جائے دا آپ کا حاکم سارا زہول تمام مازاجہ کے نوے گھر میں رہتے ہو آپ میں دور اندیشی اور تعلیمی دلچسپی کی شوق بڑھانے کا احساب بن سکے گے جبکہ آپ کا زہلی حاکم جو رہنے تمام مازاجہ کے تیسرے گھر میں روجت کی حالت میں ہوگا تیسرے گھر میں رہا